ڈرکسر بہت سارے درشک ایسے ہوئے جو مولٹنگ شب جانتے نہیں ہے اس کا مطلب وہ مطلب آپ بتا دیجئے مولٹنگ کا مطلب ہے اگر میں صحیح ہندی شب میں اور اس سمجھانے کی کوشش کروں اس کا مطلب ہے کھایا کلپ کھایا کلپ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ریشی مونی جا کے تو اس میں بیٹھ جاتے تھے گفہ میں اور بولتے تھا بھی جو ہمارے سنت جی ہیں وہ ایک مہینہ ملیں گے نہیں کیونکہ وہ اپنی پوجہ کر رہے ہیں تو وہ وہ کہہ رہے کہ وہ اپنی پوجہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اپنا پانی پیتے تھے بھوکھا رہتے تھے اور ان کے انزائن سسٹم سارے بند ہو جاتے تھے ان کی انرجی ان کے انزائن سارے سکریشن بند ہو جاتی تھی اور ان کی لائپ بڑھ جاتی تھی اور ایسا ہی دیکھنے میں کیا ملا آج آپ سنتی میں اگر چلے جاؤں بہت سارے کوئو کوئے جو ہے وہ جیرو ڈگری پہ اپنا جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں ہمیں انرجی کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں وہ بھی ایک مولٹنگ ہے آپ سام کو دیکھو سامنی کئی بار اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کی خل اتار کے گیا ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو اپنی شریر کو ریسٹ دیتا ہے اس کی لائپ لمبی ہو جاتے جس کو ہم مولٹنگ کہتے ہیں تو ریسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے فیٹ بند کرتے ہیں ہے تو یہ بری بات لگتی ہے کہ پاپ ہے کئی لوگ کہتے ہیں یہ پاپ ہے لیکن مرگی کوک کا اوورال انڈے کا چھرکہ مضبوط ہو جائے گا دوبارہ سے جوان ہو جائے گی ہندو منگلوار کا ورط رکھ رہے ہیں کسی اور دن کا ورط رکھ رہے ہیں ساون کے ورط رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے دھرم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ایکچلی یہ دھرم نہیں ہے یہ سائنس ہے سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی شریر کو مرگی کو آپ کچھ گھنٹے کے لیے یا کچھ دن کے لیے بکھا رکھیں گے تو اس میں ایک نیا جیون آ جائے گا جس کو مولٹنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ مرگی کی 6 مہینے سے 8 مہینے اس کی جیون اور بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے 18 مہینے پہ اگر مولٹنگ کری تو اس کو 20 مہینے تک رکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سب سے اوپر رائٹ ہینڈ کی طرف آئی بٹن ہے یا ڈسکرپشن بوکس یا کومنٹ بوکس میں لنک پہ کلیر کر کے انہے جانکار یہاں بھی آپ راپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ جرور پڑھائیں بہت بہت دھنیوار